سٹوڈنس آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے گیسٹو لیسن کے دوران ہونے والی مورفو جینیٹک مومنٹ میں ایمبولی نامک مومنٹس کے بارے میں اور یہ جو مومنٹس ہوتی ہیں وہ ان بلاسٹو میر کے دورہ سو کی جاتی ہے جو انڈوڈرم اور میزوڈرم کا نرمان کرتے ہیں ان کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاسٹو میر ہے وہ ویجیٹل پول سے انیمل پول کی طرف مو کرتے ہیں آپ لوگوں نے ایمبولی میں یہ پڑھا تھا کہ وہاں پہ بلاسٹو میر جو ہوتے ہیں وہ انیمل پول ٹو ویجیٹل پول مو کرتے ہیں یہاں انیمل پول اور ویجیٹل پول کا نردھارن جو ہوتا ہے وہ کئی فیکٹرز کے دورہ ہوتا ہے مکھی روپ سے ہم نے کہا تھا کہ یوک ہے اس کا نردھارن کرتا ہے لیکن وہ انڈے جن کے اندر یوک کی ماطرہ نیگلیزیبل ہوتی ہے یا نہ کے برابر ہوتی ہے ان کے اندر اینیمل پول اور ویجیٹل پول کا نردھارن جو ہوتا ہے وہ انیے فیکٹرز کے دورہ ہوتا ہے فیلال ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ ایمبولی کے اندر کون کون سی سب ٹائپس ہوتے ہیں ان میں یہ بات کریں ہم پہلے سب ٹائپ کی اس میں انویزینیشن کا نام آتا ہے یہ سیمپلیسٹ مومنٹ آف گیسٹولیشن یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیسٹولا بھون میں سب سے سرل تم پرکار جو گتی کا ہے وہ انویزینیشن یا ہندی میں سے انترویشن کے نام سے جانتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلاسٹو میر ہے وہ ویجیٹل پول سے بلاسٹو سیل کے اندر کی طرف دھنستے ہیں اور یہ دھنسنا ان کا جو ہوتا ہے وہ اپنے باہر کے قارن سامانیت ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے قارن بلاسٹو سیل تو سماپت ہو جاتی ہے اور ایک نئی گوہ آرکینٹرون ہے اس کا نرمان ہوتا ہے آرکینٹرون بلاسٹو پور کے دورا باہر کی طرف کھلتی ہے اس گتی کے جو ادھین ملتے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ملتے ہیں سی ارچین کے اندر ایمفیبینس کے اندر اس گتی کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آرکینٹرون اتپن ہوگی بلاسٹو سیل سماپت ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مومنٹ کے دورا جو بلاسٹو میر اندر کی طرف دھنس کر کے انتتہ یہاں آ کر کے سٹ جاتے ہیں یہ جو سیلز آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں وہ واسطہ میں ایکٹوڈرمل سیلز ہیں اور جو سیل ان کے ساتھ جا کر سٹتی ہیں یعنی مال لیجیے یہاں ایکٹوڈرمل سیل پہلے سے پھر دوسری سیل اس طرف سے آ رہی ہے اور وہ سیل ان سیلز کے ساتھ آ کر کے سٹ رہی ہے تو یہ اینڈرڈرمل سیلز یعنی نیچے والی لیئر ہے جو ایکٹوڈرمل سیلز ہوتی ہیں ان کو انڈکشن دیتی ہے اور یہ انڈکشن جو ہوتا ہے وہ نروس سسٹم فورمیشن کے لیے ہوتا ہے تو یہ جو مومنٹ ہوتی ہے انویجینیشن وہ نروس سسٹم کے فورمیشن کے لیے انڈکشن کا کام کرتی ہے انڈکشن ایک بڑا ٹوپک ہے جس کے اندر ہانس اسپیمان نے بہت زیادہ کام کیا تھا اور یہاں اورگینائزر پرائیمری سیکنڈری ترچیری اورگینائزر آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ سبجیکٹ جو ہے آپ کا کوڈیٹ ایمبریولوجی کے اندر آپ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں یہاں فیلال ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ نروس سسٹم کے لیے انڈکشن جو ملتا ہے وہ انویجینیشن کے دوران انڈوڈرما سیلز جب ایکٹوڈرما سیلز کے ساتھ سٹھتی ہے تو ملتا ہے یہاں جو ہے وہ ایکزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی مکھے روپ سے تو دے رہے ہیں وہ ایمفیبینز کا اور سی ارچین کا انہیں انیمالز میں بھی اس پرکار کی مومنٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے پھر یہ دی ہم بات کریں دوسرے پرکار کی مومنٹ جن میں انگریسن انگریسن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انویجینیشن کی طرح ہی مومنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر بلاسٹومیرز کا اندر کی طرف جو دھنسنا ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے ہوتا ہے یعنی انڈیزول ہی جاتی ہے نہ کہ گروپ کے اندر جبکہ انویجینیشن کے اندر وہ گروپ کے اندر موم کرتی ہے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیل سے وہ میزین کائمل ہو جاتی ہے اردھات ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتی ہے اور سیپریٹ ہو کر کے پھر ایک ایک کر کے اندر کی طرف موم کرتی ہے تو یہاں ان کا ریزول جو ہوتا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئی انیمالز کے اندر یہ میزوڈرم کا نرمان کرتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں سی ارچین کے اندر ڈروسوفیلا کے اندر اس کے دوارا نیورو بلاسٹ کا نرمان ہوتا ہے اس کے علاوہ برڈز کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈوڈرم اور میزوڈرم کا نرمان کرتی ہے اس کے بعد میں یہ اگلا سب ٹائپ ڈسکس کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈیل ایمینیسن ڈیل ایمینیسن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سیٹ کا دو میں بٹ جانا یا آپ کہہ سکتے ہو کہ سیٹ کے اندر سیئرنگ یا فٹنا بیچ میں سے اس کے دو پارٹس ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے ہمیں درار کی روپ میں دکھائی دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ایک لیئر جو سیل کی ہوتی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں لیئر ایک دوسرے کے پیرلل ہوتی ہے جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جو لیئر ہے اوپر والی اور اس کے ٹھیک نیچے ایک لیئر بنی ہوئی ہے وہ لیئر واسطہ میں اوپر والی لیئر سے سیلز کے ڈی لیمینیشن یا سیپریٹ ہونے سے بنتی ہے اس کے دوارہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی پرکار کی جو سیلز ہے یا سیلز کی سیٹ ہے اس کا نرمان ہے وہ ہوتا اور میملز اور برڈز کے اندر ہائیپرو بلاسٹ فورمیشن ہے اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پرکار کی مومنٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد میں ہم بات کریں سب ٹائپ کی انوالیوشن انوالیوشن کا مطلب ہوتا ہے ان رالنگ یا اندر کی طرف لڑکنا تو یہاں اندر کی طرف لڑکنے سے تات پر یہ کہ آرکینٹرون کے بلاسٹو پور سے ہو کر کے سیلز ہے وہ اندر کی طرف جائے گی اور جو پہلے سے موجود جو سیلز ہے ان کے اوپر یہ کورنگ کرے گی یا دی ہم یہ کہیں کہ بلاسٹو میر آرکینٹرون کا پور ہوتا ہے جو سامانے تب ویجیٹل پول کی طرف یہاں دکھائی دے رہے آپ کو اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے سیلز آ کر پہلے بلاسٹو پور کے پاس اکٹی ہوتی ہے پھر ایک ایک کر کے اندر کی طرف لڑک کر کے ایک لیئر کا نرمان کرتی ہے ادھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کارنیے جو لیئر بنی ہے وہ لیئر جو پہلے والی سیلز ہے اس کے اوپر یہ لیئر ہے وہ بنتی ہے تو یہاں دیفینیشن میں یہی لکھا ہے کہ انوارڈ مومنٹ آف ان ایکسپینڈنگ آوٹر لیئر سو دیکھ ایک سپریڈس آور در انٹرنل سرفیس آور در ریمیننگ ایکسٹرنل سیلز یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینڈک کے اندر کورڈا میزوڈرم روف آف آرکینٹرون ان کا نرمان تو یہ جو ہے وہ اس مومنٹ کے دوارہ ہوتا ہے یہاں پر ہم نے گیسٹ رولیشن کے دوران ہونے والی سنچنا وکاس گتیوں کے بارے میں یا مورفو جینٹک مومنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے پہلے پارٹ میں ہم نے ایپی بولی تک پڑھا تھا اور یہ دوسرا پارٹ ہے جس کے اندر ہم ایم بولی اور اس کے سب ٹائپس ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگلے ویڈیو میں ہم کچھ اور ٹاپکس لے کر ان کے بارے میں چرچہ کریں گے آج کے لئے اتنا دھنیا بات